ایک رات کے کچھ حصے میں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اعرام سے مسجد اخصہ مسجد اخصہ سے ساتوں آسمانوں کی سیر کرایا دوزق بتوایا جنت بتایا وہاں کی نعمتیں بتایا خود اپنے پاس بلا کے اپنے ملاقات کرایا یہ یقین کرنا اگر کوئی خوران کی اس بات کا انکار کر دیا وہ منکر ہو گیا اللہ کو شرک پسند نہیں لا تشرک باللہ ہی شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اللہ علیہ وسلم تسلیمان اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شکریہ نا بیدن ابینا مولانا ہم دی بار سلیم صلاحہ السلام نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب گرم عزت امیسی پون وَسَلَامُنَا لَلْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا یقین ہے کہ آج کی اس مجلس میں صرف میں اور آپ نہیں ہیں بلکہ روحانی طور پر میرے بزرگ اور آپ کے پیر شاہ عبدالغفور صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ وسلم بھی اس اسٹیج پر فرمائیں یہی نہیں میرا ایمان یہ بھی ہے رخ پر رحمت کا جھومر سجائے غوث الورا کی محفل سجی ہے رخ پر رحمت کا جھومر سجائے غوث الورا کی محفل سجی ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے مجھ کو محسوس یوں ہو رہا ہے ان کی محفل میں جلوہ گری ہے دوستو اگر تم چاہتے ہو ہو زیارت تمہیں غوث الورا کی دل کی جانب نگاہیں جھکا لو دل کی جانب نگاہیں جھکا لو سامنے ان کی گلی موجود ہے سٹیج پہ موجود خلپہ سلسلہ علی جناب شاہ حسین صاحب اور شاہ ماجز صاحب اور بھی جو حضرات برادران تاریخ برادران اسلام معزیز سامین اکرام خابل صدیترام میری مار بہنوں عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہ بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے پیدا فرمایا اللہ کے اس احسان پر میں اور آپ جتنا بھی شکر کریں کم ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ کا مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کائنات اللہ ہوتے امت محمدی ہوگی یہ بڑا احسان ہے یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا ساتھی ساتھ اللہ کا ایک مزید احسان یہ بھی ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راب کو صحیح الاخیدہ اہل سنت والجماعت میں رکھا کیونکہ دین کی جو بنیاد ہوتی یہ وہ اخیدہ ہے لیکی انسان جس طرح کا اخیدہ رکھتا ہے اسی طرح کا وہ عمل کرتا ہے اگر کسی کا اخیدہ ہے کہ سورج اس کا حاجت روا ہے تو وہ اس کی عبادت کرتا ہے اگر کسی کا اخیدہ ہے کہ پتھر اس کا حاجت روا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے اگر کسی کا اخیدہ ہے کہ چاند ستارے اس کے حاجت روا ہے تو وہ اس کی عبادت کر رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے یہ بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ نے ایک ایسے آخیدے میں پیدا فرمایا جہاں میرا اور آپ کا یقین ہے کہ میرا اور آپ کا حاجت روا اللہ ہے میرا اور آپ کا کارساز اللہ ہے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا ذات اللہ کی ہے مجھے اور آپ کو رسد دینے والی ذات اللہ کی ہے مجھے اور آپ کو سہد دینے والی ذات اللہ کی ہے مجھے اور آپ کو کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے مجھے اور آپ کو اللہ اپنے حبیب اور اپنے ولیوں کی یاد میں بٹھانے والی ذات بھی اللہ کی ہے یہاں میرا اور آپ نہیں آئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں تو یہاں ہیں میاراب جو بیٹھے ہیں یہ میاراب پھر ایک بار اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے انہیں آخا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو پہلے جبرائیل کو بلاتے ہیں پریشتوں کے سردار کو بلاتے ہیں بلا کے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل کہ کائنات میں عرض میں زمین پہ فلانے شخصے میرے کو محبت ہو گئی ہے تو جبرائیل فرماتے ہیں آخا مجھے کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر لے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل سر میں اور تو محبت نہیں جاکہ آسمانوں میں اعلان کر دے کہ وہ تمام فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جبرائیل اعلان کرتے ہیں پھر اللہ بلاتے ہیں اے جبرائیل ادھر آؤ ذرا زمین پر اتر جاؤ اور ایسے خلوب کو چلو چنکہ ان کے بھی دل میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو دالو تو میرے اور آپ کے دل میں حضرت غوصر سخلین عبدالخادہ جیلاری رضی اللہ تعالیٰ کی محبت یوں ہی نہیں آئی یہ تو اللہ کی طرف سے دالی گئی ہے تو کیا بات ہے آخر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اپنی حبیب کی محبت اپنے محبوب ولی کی محبت دل میں دالا کیوں جاننا چاہیے اخیدہ بنانا چاہیے یاد رکھئے دین میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اخیدہ ہے اگر اخیدہ صحیح ہو گیا تو اس بنیاد پر جنت ہے اس بنیاد پر دوزہ ہے ایک مثال دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا مجھے امید ہے آپ حضرات بڑے اتمنان سے بغیر ادھر ادھر توجہ کریں کہ بات کو سنیے کیونکہ گیارویں شریف کا مقصد تو ہمارا صرف کھانا کھلانا نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں اس کی نصیحتیں قوس السخلین کے وہ اعتبارات وہ احساسات بیان کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں جو ہے تبدیلی آئے نہیں کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کی غیر مسلم بھی جو ہے وہ حضور ہی کی امت ہے مسلمان جو ہے وہ بھی حضور ہی کی امت ہے ایک ہے امت اجابت دوسرا ہے امت دعوت امت اجابت امت دعوت اب جو مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سارے کا سارے حضور کے امت ہی ہے اس نسبت کی بنا پر کس نسبت کی بنا پر میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قول لا الہ الا اللہ فہو دقل الجنہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھ لیا وہ داخل جنت ہے یہ ایکوں بن کرو ہے ایکوں نہیں چاہیے کہ لے جنت ہے اب میرے اور آپ جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اس کا فائدہ کیا ہے سب سے بہت پہلے یہ جان لیں گے سمجھو ایک مسلمان ہے پانچ وقت کی نماز نہیں پڑتا جمعہ کے سن دو رکا پڑتا رمضان کے روزے نہیں رکھتا زنا کرتا شراب پیتا چوری کرتا ڈاکہ ڈالتا حرام کھاتا مر جا رہا مر گیا خبر میں مر کھارا حشر میں پہنچ گیا نامِ عامال حساب کتاب ہوا بائے ہاتھ میں آیا بائے ہاتھ میں آنے کے بعد دوزخ میں چڑھا گیا دوزخ میں مر کھارا ساری دنیا کا جب حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو میرے اور آپ کے آخہ تاجدار مدینہ سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے دعا کریں گے اللہ کی حمد و سنہ اسی بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کہیں گے یا حبیب عرف آسکت اپنا سر اٹھائیے کیا چاہتے ہیں میرے آقا آپ کے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربی حبی امتی میرے امتیوں کو بخش دو تو جو بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بولیں گے جائیے وہ تمام بناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں دالیے جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو وہ کونسا ایمان ہے ارے وہ ایمان کونسا ہے جو میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھیں اس بناہ پر جنت تو ہمارے پہروں کی دھولے جنت تو ہماری مخدر میں ملی بھی ہے جنت نہیں ملی بھی نہیں یہ ایک بات ہے گناہدار ہوں گی تو کیا ہوں گا سزا کے بعد ملے گی سزا کے بعد ملے گی لیکن وہ جنت کتنی پیاری ہوگی جو عمل کے بعد ملے گی وہ جنت کتنی پیاری ہوگی جو نماز پڑھنے سے ملے گی وہ جنت کتنی پیاری ہوگی جو سچ بولنے سے ملے گی وہ جنت کتنی پیاری ہوگی جو حضور کی آنکھوں کی ٹھڑڑک پوری کرنے پر ملے گی وہ جنت کتنی پیاری ہوگی جو حضور کی ایک ایک اطاعت اور اس وقت پر چل کے زندگی گزانے پر ہوگی وہ جنت کتنی حسین و خوبصورت ہوگی جس میں میرا اور آپ کا ساتھ حضور نوہ سے پاک کے ساتھ ہوگا وہ جنت کتنی پری ہوگی جس میں صحابہ کا ساتھ ہوگا وہ جنت کتنی بہترین ہوگی جس میں ہم انبیاء اور رسول کے ساتھ ہوں گے تو جنت جنت میں جانے میں فرق ہے صاحب اب آپ بلی حضرت جنت میں تو جا رہا ہوں نا تھوڑا یہاں سب کر لے کہ وہاں جا کے جنت میں جاؤں گا وہ بھی جنت یہ بھی جنت ہے کی نہیں جی بابا بہت فرق رہیں گا جنت تے رہیں گی نعمت تے رہیں گی لیکن اس کے ٹیسٹ میں فرق رہیں گا اس کے درجے میں فرق رہیں گا اس کی خدمتوں میں فرق رہیں گا آپ بلیے کیسا حضرت وہ بھی جنت یہ بھی جنت نہ آئیے کرن مثال لیتے ہیں سیب کا بڑا پیارا ماحول ہے آج کل برنی پہ جائیے پوچھئے یہ سیب کیسا ہے بھئیہ دس روپے کا ہے وہ سیب کیسا ہے بھئیہ بیس روپے کا ہے وہ سیب کیسا ہے بھئیہ تیس روپے کا ہے یہ بھی سیب ہے وہ بھی سیب ہے وہ بھی سیب ہے شکل میں بھی ویسی چھے صورت میں بھی ویسی چھے دکھنے میں بھی ویسی چھے پھر یہ سیب کا فرق کیوں ہے بھئیہ تو بولی گا میاں یہ سیب دکھنے میں تو ویسی چھے ٹیسٹ میں فرق ہے اس کے ویٹامینز میں فرق ہے اس کی طاقت میں فرق ہے تو معلوم کیا ہوا جنت میں دو جائیں گے لیکن اعلیٰ جنت چاہیے تو یہاں عمل کرنا پڑے گا اس دنیا میں عمل کرنا پڑے گا تو اس میں اخیدہ بنانا پڑے گا تو اخیدہ کون بنا رہے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے ہیں صبح سے پہلے قرآن شریف جب آپ کھولیں گے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو صبح سے پہلے اللہ تعالیٰ کتاب میں آنے والی باتوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سور بخرا میں اخیدہ بنا رہا ہے میں آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم عرف لا مم ذالک الكتاب لا ری بفی دیکھئے ذالک الكتاب لا ری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں اس کا خاری اس کا سننے والا اس کا پڑھنے والا کبھی بھی آنے والی باتوں پر شک نہیں کرنا آنے والی باتوں پر شک نہیں کرنا ذالک الكتاب لا ری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کو شبہ نہیں کیوں کیونکہ انسان کی اخل دلیل مانتی دلیل مانتی ہے اللہ سے بہتر میرے کو آپ کو جاننے والا کون پیدا کرنے والا تو بہت اچھا جانتا کیونکہ اس نے ایسے ایسے واقعات آنے والے ہیں کہ اخل جواب نہیں دیتی اخل یقین نہیں کرتی لیکن ایمان یقین کرتا ہے واقعات کیا کیا ہے میراج کا واقعہ لگیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے خود حصے میں حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اعرام سے مسجد اخصہ مسجد اخصہ سے ساتوں آسمہ انہوں کی سیر کرایا دوزت بتوایا جنت بتایا وہاں کی نعمتیں بتایا خود اپنے پاس بلا کے اپنے ملاقات کرایا یہ یقین کرنا اگر کئی خوران کی اس بات کا انکار کر دیا وہ منکر ہو گیا وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں چلے گیا جیسا وہ کلم تیبہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے مسلمان نہیں ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گا کوئی نہیں بخشیں گا اس کو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشیں گے کیوں اللہ کو شرک پسند نہیں لا تشرب باللہ شیعہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک